نہیں چلے گی نہیں چلے گی گورنر انتظامیہ کے خلاف اس غصے کی وجہ وہ پابندی ہے جو بائی پاس شہرہ پر ہفتے میں دو دن کے لیے آئیت کی گئی بدھ اور اعتوار کو اس ہائیوے پر صرف پوج اور نیم فوجی اداروں کی گاڑیاں سفر کریں گے عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوام دشمن ہے مہینے کے اگر ہم دس دن باندھ رکھتے گے تو ہم کریں گے ایک فرکہ میں نے پوز گریجوشن کر کے ایک شاپ کھولی ہوئے جب میں شاپ بھی اب نہیں چلا پاؤں گا تو میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ آخر کار جاتے کہ ہم لوگوں سے الہدگی پسند کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اجتماعی طور سزا دینے کے لیے الگ الگ حربیں آزمائے جا رہے ہیں ہن نواز جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ یہ آمیرانہ فیصلہ ہے کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ موڈی صاحب اور انتی حکومت نے جمہو کشمیر کا اتنا بیڑا گھر کیا ہے کہ تیس سال میں سب سے پتر حالت آج ریاست کی انہوں نے یہ کی شدید عوامی ردعمل کے بعد حکام نے ایمبولنس اور سکول بسوں کو پابندی سے مستثنہ رکھا لوگوں کو انیسرلی کراسنگز میں دو دو تین تین چار چار گھنٹے رکنا نہ پڑے ادروائیس جیسے ہوتا ہے تو اس لئے اس سے بہتر یہ سوچا گیا کہ دو دن میں ہفتے میں الاو کیا جائے اور میکسیمم وہ نفری کو نکال دیا جائے تاکہ جو باقی کے دن ہیں اس میں نارمل طریقے سے جو ہے وہ ٹریفک پلائی کرے نیشنل ہائیوے ایک سو چالیس کلومیٹر طویل ویلی ہائیوے پر سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے ماضی میں بھی ہائیوے پر حملے ہوئے ہیں تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ چودہ فروری کے روز خودکش بم حملے میں چوالیس سے زیادہ نیم فوجی اہلکار مارے گئے پندرہ سال قبل یورپی پارلمنٹ کے ایک وفن کشمیر کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ جمہو کشمیر ایک خوبصورت قید کھانا ہے لیکن شہراؤں پر سیویلین ٹریفک پر لگی اس پابندی کے بعد لگتا ہے کہ قید کھانے کے اندر بھی سرہدیں کھیچی گئی ہیں ریاض مسرور بی بی سی نیوز سرینگر